نمشکار دوستو کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گا اور بہت اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹویلٹ کی بک ویسٹاس کے لیسن نمبر ون دا تھرڈ لیبل کے بارے میں جس کے رائٹر ہے مسٹر جیمز فینے اور اس لیسن میں جو کہانی کا نیریٹر ہے جس کا نام ہے چارلی جو اکتیس سال کا ہے وہ بڑی ہی انٹریسٹنگ بات ہم سے شیئر کرتا ہے کہ جب جب وہ نیوارک میں اس تھی the grand central station پر جاتا ہے جہاں actually two levels ہیں ایک urban level ایک sub-urban level تو جب جب وہ جاتا ہے تو جب first level سے جب نیچے second level پر اترتا ہے تو وہاں اتنی بھول بھلیاں اسے ملتی ہیں کہ ہر بار وہ کسی اور راستے سے جاتا ہے اور ایک نئے راستے سے باپس آتا ہے ایک بار تو وہ ایک ایسی جگہ چلا گیا کہ وہاں سے وہ ایک ہوتل سے ہو کر نکلا ایک بار وہ ایک لمبی ٹینل میں چلا گیا اندھیری اور بہت دیر میں اسے باپس آنے کا راستہ ملا تو یہ انٹریسٹنگ کہانیاں اس کے ساتھ اکثر ہوتی رہتی ہیں اور جب جب وہ اپنی ان باتوں کو اپنے ایک دوست جو کی سائیکارٹیسٹ ہے اس سے شیئر کرتا ہے تو وہ اسے کیا کہتا ہے کہ یہ walking dream with fulfillment ہے یہ چلتے فرتے جیسے نا ہم نیند میں چلنے کی بیماری جیسے بتاتا ہے اور ایک اور چیز کہتا ہے وہ کہتا تھا modern world is full of fear, insecurity, war and worry آج کی دنیا میں لوگ پریشان ہیں world war بھی ہونے کی بارے میں بات کرتا ہے ہونے والا دس سال بعد تو اس کی چنتہ ہے لوگوں کو چنتہ ہے آج کل کی جنریشن اسے جاب نہیں مل رہی ہے یا پہلے جیسے خوشی نہیں ہے پہلے جیسے سکون نہیں ہے اس بات کی problem ہے یا ایک طرح کا insecurity ہے لوگوں میں future کے بارے میں fear ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا تو یہ سب باتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور وہ ایک طرح کا temporary refuge from reality یا temporary step from reality تو لوگ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آج کی present جو reality ہے جو problematic ہے اس سے بچنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونتے ہیں چاہے وہ یہ third level کی تلاش ہو جو کی چارلی کو ہے یا پھر اس کا stem collection کا شوق یہ بھی ایک طرح سے کہتا ہے کہ پرانی کہانیوں میں جانا لوگ ابھی بھی past میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ present میں وہ خوش نہیں ہیں یا شاید وہ present سے satisfy نہیں ہیں مجھے کچھ کچھ کہانی یہ منجولکا جیسی لگی بھول بھولیا کی کہ وہ راج کماری وہ past میں چلی جاتی ہے پریوں کی کہانی سن کے اپنے آپ کو وہ ماننے لگتی ڈانس کرنے لگتی تو کچھ کچھ ایسے قصہ ہے ایک طرح ایک psycho والی کہانی ہے اب ایک دن جب وہ second label پر جاتا ہے اور جب وہ تھوڑا بھڑکتا ہے تو اس دن پہلی بار اسے third label بھی ملتا ہے وہاں جا کر بڑا surprise ہوتا ہے لوگ بڑے کم ہیں پرانے طرح کا سب کچھ ہے پرانے طرح کی بنچیز ہیں پرانے طرح کی لوگ کپڑے پینے ہیں بڑی بڑی داڑی ہیں بھیڑ کم ہیں ٹکٹ وینڈو پر لوگ نا کے برابر ہیں لکڑی کا بنا ہوا ہے اسے بڑا اچھیب لگتا ہے اچانک 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 ایک نیش پیپر والے سے وہ پیپر مانگتا ہے تو اسا پیپر بھی پرانے ملتا ہے The World جو 19th century میں چلتا تھا 11th June کا وہ surprise ہوتا ہے اس کا surprise اور بڑھ جاتا ہے پھر وہ وینڈو پہ جا کر اپنی currency دے کے تو ٹکٹ مانگتا ہے وہاں اسے بھاگا دیا جاتا ہے یہ پیسے تو یہ چلیں گے نہیں برنہ تمہیں جیل بھیج دیں گے وہ ترند وہاں سے نکل کر باپس آتا ہے اور آنے کے بعد اگلے دن اپنی currency کو change کرتا ہے اب وہ 300$ کو 200$ میں convert کر آتا ہے کیونکہ پہلے کی currency کے ساتھ سے value کم ہوئی لیکن پھر بھی وہ خوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس زمانے میں جب وہ جا کے رہے گا اس کا بڑا ایک سپنا ہے کہ گیل سورگ میں جاؤں گا جہاں بھیڑ کم ہوگی لوگ کم ہوں گے پہلے کی طرح سے لوگ رہ رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں اپنے برامدے میں بیٹھ کے سگار پی رہے ہیں کافی چائے پی رہے ہیں آپس میں لوگ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سب کچھ تو یہ پرانے زمانے کی باتیں اس سے بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ خواب ہے اس کا اور اس کے بارے میں بھی اپنے دوست سائیکارٹس کو بتاتا ہے کئی بار لیکن کوئی بات نہیں جب وہ اگلے دن وہاں پر پیسے لے کے جاتا ہے اب اسے تھرڈ لیبل کبھی ہے وہ کہیں نہیں ملتا وہ تلاشتا رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب وہ گھر لوٹ کر آتا ہے تو اچانک پرانے اپنے سٹیمپ جس کا کلیکشن کا ایک شوق ہے ان کو تلاشتا تو اسے ایک انولپ ملتا ہے اس انولپ میں جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے گرنٹ فادر کو لیے ہوتا ہے اس پر نام لکھا ہوتا ہے لیکن جب اسے اندر کھول کے پڑتا ہے تو وہاں اسے اپنا نام ملتا ہے چارلی اور لکھنے والا اس کا دوست سیم ہے جو لکھتا ہے کہ دوست میں اپنی پتنی کے ساتھ یہاں پر گیل سورگ آ گیا ہوں بہت خوش ہوں بہت اچھا جیسا تم مجھے بتائے کرتے تھے میں چاہتا ہوں تم بھی بہت جلدی تھرڈ لیبل پر اپنی وائف کے ساتھ آ جاؤ افسوس ایسا ہو نہیں پاتا وہ بار بار تلاشتا لیکن تھرڈ لیبل اسے کبھی نہیں ملتا اور فرینڈ یہ جو سیم ہے یہی اس کا وہ فرینڈ ہے جو سائک آرٹسٹ بھی ہے تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے جب یہ بات وہ اپنی وائف لوشیا کو بتاتا ہے تو وہ بھی سرپرائز ہوتی ہے اور وہ یہی کہتی اب یہ بات ہے کسی کو مت بتانا لوگ پتا نہیں کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں اب اسے بھولنے میں ہی ہماری سمجھداری ہے اور اچھا ہے سو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہے نا بڑی انٹریسٹنگ کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو یہ کہانی سمجھنے اور سیکھنے کا ڈھنگ بھی اچھا لگاؤ تو پلیس لائک جرور کریں ابھی اور اپنے فرینڈز کو لنک کو شیئر کریے اور میرے چینل کو تراند سبکرائب کریں thank you very much bye take care lots of love